موسیقی السلام علیکم علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلڈن کا باقید آغاز کرتے ہو آپ کو بتائیں جہلم پیدائش کے چار روز بعد ماں کے ہاتھوں فروخت کی جانے والی بچی کے والد نے دو سال بعد واپسی کا مطالبہ کرتیا ریپورٹ کریں گے بابر حسین جہلم پیدائش کے چار روز بعد ماں کے ہاتھوں فروخت کی جانے والد نے دو سال بعد واپسی کا مطالبہ کر دیا بچی کو مانم وینہ طور پر نجاز قرار دے کر فروخت کیا تھا بچی کا نام دو یونین کونسلز میں دو مختلف ناموں اور ولیت کے ساتھ درج جائے جہلم کے نوائی علاقہ دھوک آوان کے ریاشی کیسر محمود کی تین سال قبل قریبی گاؤں کی حاجرہ امین سے شادی ہوئی ڈیرھ سال قبل مسکان بچی پیدا ہوئی تو چند دن بعد کیسر کی پھپو حاجرہ کو مسکان سمیت اپنے گھر لے گئی اور پھر نے وہاپس گھر بھیجنے کے لئے انکار کر دیا کئی ماں گزرنے کا باوجود والد اور دادہ کو حاجرہ اس کی بیٹی سے ملنے تک نہ دیا گیا بعد میں معلوم ہوا کہ بچی کو تھانہ ڈمیلی کی حدود میں فروت کر دیا گیا تھا مبینہ طور پر بچی کو خریدنے والی عورت کا کہنا ہے کہ بچی کی ماں نے نجاز کرا دے کر بیچا ہے ہم نے بچی کو نام دیا ہے کٹے ہوئے ہونڈ کے اوپر اپریشن میں لاکھ اور روپے خرچ کی ہیں بچی کا نام اپنے نام کے ساز یونین کوسل میں ادراج کر آیا ہے ہم کسی کو بچی واپس نہیں کریں گے تین سال پہلے ہوئی تھی شادی ایک بیٹی ہوئی تھی تو پھپو لے گئی تھی تو پھپو نے ادھر نہ آتی میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے آجرامی بی سے تین سال پہلے ہیں تو ابھی ان سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے تو وہ بیٹی ہماری پوتری بھی ہماری تو نوم بھی ہماری جوڑا ہماری ہم شیرہ لے گئی ہے اپنے گار تو گار لے کر تو اس کو برگلا کے چھوٹی جو بچی ہے وہ انہوں نے بیٹے دیا تھا میرے بیٹی میں پچاس آگ جو کہ میں نے ڈیپیو صاحب سے رکست کی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ چھوٹی گینٹے میں ہم آپ کو لے گھٹ لیں گے بچی کے والد کیسر مین کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نکانامہ اور بچی کے پیدایش کی تمام دستہ ویزات موجود ہیں جبکہ دادا نے کہا ہے کہ پولیس بچی اور کوئی واپس کرانے میں مدد کرے والد اور دادا کی جانب سے ڈیپیو جیلم کو تحریحی ترخواست دینے کے باوجود پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی کیمرمن سنین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جیلم علاقائی خبرنامت سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی